اسلام علیکم تو کیا حال ہے میرے دوستوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جارہے ہیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں اب کرپٹو کرنسی کے اندر کیا ہوتا ہے اس کی کیا ہسٹری ہے یہ سب سے پہلے کب آئی تھی کس نے بنایا اسے ہم ان سب بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا ویڈیو بہت زیادہ مجھدار ہونے والی ہے تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کے درہ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیں کہ کرپٹو کرنسی جو بنائی گئی تھی وہ سن 2008 کے اندر بنائی گئی تھی اور جس شخص نے اسے اس ٹائم بنایا تھا اس کا نام تھا سٹوشی ناکامٹو جو کہ رہنے والا تھا جپان کا اس کے بعد سن 2009 کے اندر ہم نے کرپٹو کرنسی کا استعمال سب سے پہلی دفع کیا اور ان کرنسیوں کے اندر جو سب سے پہلی کرنسی تھی اس کرنسی کا نام تھا بٹکوئن اب کرپٹو کرنسی کو آپ بلکل ایسے یوز کرتے تھے جیسے آپ ابھی کیش کو یوز کرتے تھے مطلب یہ ایک میڈیم آف ایکسچینج ہے اب اس ٹائم جو سب سے بہترین جو کرپٹو کرنسی چلی ہے وہ ہے بٹکوئن اب اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس ٹائم یہ وہ واحد کرنسی تھی جس کے اندر بلوکچین نامی ٹیکنولوجی کا استعمال ہوا تھا اب بلوکچین ہوتا کیا ہے بلوکچین جو ہوتا ہے وہ ایک ڈجیٹل فارم ہوتی ہے جو کہ یوز کرتی ہے انکرپشن ٹیکنیکس کو جس سے صرف ٹرانسفر اور فنڈ جو ہے وہ ویریفائی ہو جاتا ہے مطلب کہ جو بھی آپ کہیں پہ بھی پیسے ٹرانسفر کرتے ہو وہ تھرہو کمپیوٹر ویریفائی ہو جاتا ہے اور اس میں کسی طریقے کا کوئی فراؤڈ نہیں ہوتا اب جو کرپٹو کرنسی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پروفیٹیبل ہوتی ہے لیکن اس کا رسک بھی ہوتا ہے اب اس کے کیا رسک ہوتے ہیں کیا پروفیٹس ہوتے ہیں تو اس کے بارے ہم تھوڑے بعد ذکر کریں گے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ آپ کی جو کرپٹو کرنسی کی جو پیسے ہیں اسے آپ کیش کے اندر کنورٹ کروا سکتے ہو تو جی ہاں آپ اسے کروا سکتے ہو ایزیلی تھرو ایکسچینج یا کسی بروکر کی ذریعے جس طریقے سے آپ نارملی اس ٹائم کرنسی کو ایکسچینج کرواتے ہو پاکستانی روپے میں انڈیا کی روپے میں یو ایس رولرز میں سیم اسی طریقے سے یہ بھی کنورٹ ہو سکتی ہے اب لوگوں کا سواد ہوتا ہے کہ جو کرپٹو کرنسی ہے یہ بنتی کیسے مطلب ایک ڈیجیٹل فارم میں ہے تو یہ کس طریقے سے بنے گی تو اس کا جواب یہ ہے جو کرپٹو کرنسی ہوتی ہے وہ مائن کی جاتی ہے مطلب اس کی خدائی ہوتی ہے مائننگ کی جاتی ہے اس کی اب مائننگ کا جو ہمارا پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ پاورفول ہارڈوئر والے کمپیٹرز اور ان کے اپنے سوفٹوئرز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ ہماری کرپٹو کرنسی بنتی ہے اب مائننگ کے اندر پروسیس کیا ہوتا ہے مائننگ کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ کرپٹو کرنسی کے جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ ویریفائی ہو جاتی ہیں پہلے اس کے بعد کمپیٹرز کے اندر جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے وہاں جا کے ایک نیا یونٹ کرپٹو کرنسی کا بن جاتا ہے اور نیا یونٹ یہی ہوتا ہے کہ ایک نیا پیسہ یعنی کہ ایک نیا روپیہ تو اسی طریقے سے جو کرپٹو کرنسی ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں اب ہم بات کر لیتے کہ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں اب نمبر ون ایڈوانٹیج ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمیں اس میں بہت زیادہ پروفیٹ ریٹرن میں مل سکتا ہے مطلب ہم اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں ہمیں ریٹرن میں بہت زیادہ ہائی پروفیٹ ملے گا اور اگر ہم بات کریں ڈس ایڈوانٹیجز کی تو جتنا ہی ہمارے پاس پروفیٹ آ رہا ہے اتنا ہی زیادہ لاؤس بھی آئے گا کیونکہ نورملی آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کب اس کی ویلیو بڑھے گی کب اس کی ویلیو ڈاؤن ہوگی جب بڑھتی ہے تو وہ اچانک اوپر چلے جاتی اور جب ڈاؤن ہوتی ہے تو اسی تیزی سے نیچے بھی آتی تو اس کے اندر یہ ایک آپ کے بات ڈس اڈوانٹیج ہے اگر ہم اگلے اڈوانٹیج کی بات کریں تو اس کا اڈوانٹیج ہمیں سب سے بہلا یہ ہے کہ کوئی پیمنٹ فراد نہیں ہوتا کسی بھی طریقہ کوئی پیمنٹ فراد نہیں ہوتا لیکن اگر ڈس اڈوانٹیج کی ہم بات کریں تو بلیک مارکٹ ایکٹیوٹیز میں بہت زیادہ ہوتی ہیں اب بلیک مارکٹ ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں کہ وہ سارے اکنومیکل کام جو کہ گورنمنٹ سے چھپا کے کیے جاتے ہیں مطلب وہ سارے ٹرانزیکشن جو گورنمنٹ سے چھپا کے کیے جاتے ہیں یہ بھی اس کا بہت بڑا ڈس اڈوانٹیج ہمارے پاس ہے اس کے بعد اگر ہم ایک اور اڈوانٹیج کی بات کریں تو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہم اس کے تھروں ایزیلی کر سکتے ہیں مطلب کسی طریقے کو پیپر ورک ریکوائیٹ نہیں ہوگا ہم سمپل انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں لیکن اگر ڈس اڈوانٹیج کی بات کریں تو سائیبر ہیکنگ کا اس کے اندر خطرہ رہتا ہے اتنی آسانی سے نہیں لیکن پھر بھی ایک خطرہ رہتا ہے کیونکہ ایک آپ کے پاس یہ ورچول والیٹ ہے ورچول کرنسی ہے تو خدا نہ خاصتہ اگر کبھی ہے ریک ہو جائے کچھ ہو جائے تو آپ کے سارے پیسے ڈوب سکتے ہیں اب یہ سارے تو میں نے آپ کو اوورال جو سس کی باتیں تھی وہ بتائیں لیکن کچھ لوگ اس کے بارے میں پوزیٹیو بھی رہتے ہیں کچھ لوگ نیگٹیو بھی رہتے ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اس کو آنا چاہیے سامنے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آر اس کو نہیں آنا چاہیے اب وہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اب ایک کرپٹو کرنسی جو ہے ایک ورچول ہے مطلب آپ کے پاس کوئی ایسٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جو آپ کے پاس ہو آپ کے پاس سیف رہے اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک دجالی ساجش ہے یہ جویش یعنی کہ یہودی لوگوں کی ساجش ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی مسلمانوں کو یہ مطلب اگر ہم سب مسلمان ایک ورچولی اپنا والٹ بنا لیں گے جس کا ہمارے پاس کوئی مطلب ایک فیزیکل نہیں ہے یہ صرف ایک ڈیٹا بیس کے اندر ریکارڈ ہے تو یہ ایزیلی مطلب کوئی بڑی ارگرنیزشن اسے ہیک کر کے اپنے قبضے میں لے سکتی ہے اور ہمارے ہاتھ پاؤں وہاں بن جائیں گے تو یہ لوگوں کے الگ الگ سوچے ہیں تو مجھے کمنٹ کے اندر آپ یہ بتائیں گے کہ یہ کرپٹو کرنسی آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے تو آج کی ویڈیو کو ہم یہی پہ کرتے ہیں ختم امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سب سے پہلے سبسکرائب کریں اس کے بعد میری ویڈیو کو لائک کریں پھر ویڈیو کو شیئر کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ میری ویڈیو کیسی لگی تو میں بڑھتا ہوں اگلی ویڈیو کی طرف اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی